جاندہ جاندہ ممتاز قادری دا ذکر بھی سنا ہے نا ایک باری تو اصل بات یہی ہے دیکھیں گرمیوں کا موسم اور پھر تقریباً 47 گھنٹے بغیر ایسی کے بغیر برف کے لاش باہر پڑی رہے اور نہ رنگ بدلے نہ پھولے وہ مسئلہ تو ہے نا اور یہاں پر اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے نا ڈاکٹر اور وہ بھی پڑا لکھا ہے اتائی ڈاکٹر نہیں جڑے بیٹھا کہ ٹھوکی رکھ دیں تے سارے انہوں ہک کو گوڑی کو اوہ بھی بیٹھا ہے تو میں انہوں ماں فیچہ دے وے انہوں صدی گال سا انہوں کرنی پوندی کود ممار نہیں سکتا یہ بیٹھا ہے کہ قوم نہ کھیڑے یا نہ کر اگر آپ صحیح ڈاکٹر ہیں اور آپ کو کوئی تشخیص ہے اللہ نے شفاہ دیا تو الگ الگ بات ہے اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے نا ہائی کلاس کا تو آپ اسے پوچھ لیں جب کسی کو فانسی دی جائے ایک تو اس کی گردن لمبی ہو جاتی ہے اچھا دوسری اس کی آنکھیں بار آ جاتی ہیں اور تیسرا زبان لٹک جاتی ہے غازی ممتاز قادری کی سچائی کے لیے یہی کافی ہے نہ گردن لمبی ہو کے ٹوٹی تھی نہ زبان باہر آئی تھی نہ آنکھیں باہر آئی تھی کہ فانسی بھی ہوئی ہے وہ فانسی دینے والا کہتا تھا کہ تری سال ہو گئے میں نویں نوکری کر دیاں پر ہینجدہ بندہ میں نہیں جے بیکھیا یہ نوپھان سی بھی ہوئے تو لگے بھی اینج بھی جویں ہسدہ پہ آئے اسے کہ میں یہ بندہ کو نہیں بیکھیا اب یہ کیا ہے یہ آپ خود فیصلہ کرے نہ یہ کیا ہے سمجھا رہی ہے یہ ڈاکٹر اقبال نے جو کہا تھا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ اس کا مصداق ہوتے ہیں جتنا مرضی زور لگا لے کچھ بھی نہیں ہوگا صحابہ اکرام علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر جب حجاج نے آپ کو قتل کروایا نہ توجہ ایسا بدرات کی حجاج نے جب قتل کروایا نہ آپ کو تو قتل کروا کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا تھا اس نے چالیس دن تک آپ کی لاش لٹکی رہی چالیس دن لاش لٹکی نہ تو لاش خراب نہیں ہوئی بڑا پریشان ہو سکے لاش خراب نہ ہوئی اہتے تھے جناب لوگ کا میں نے لانتا پہنی ربی ہو مارکے بھی تھے اس نے کیا کیا آپ نے بندے بھیجے کہ دھڑ پاڑ دے ہو تلوار ماری پیٹ کو پھاڑ دیا گیا لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہتے ہیں جب پیٹ پھاڑا اتنی خوشبو نکلی پورے مکہ والے گھروں سے نکل کے آگئے بھی اہتے خشبو کیاں کھلا رہی ہے دیکھیا تو انہوں نے دھڑ پاٹا کھلوتا چا اب پائیں جائیں گے یہ سب کچھ موجود ہے روایتوں میں جو سنا رہا ہوں یہ کیا ہے بندہ مار جائیں لٹک جائیں فارغ ہو جائیں چالی دی آڑے کھلوتا ہے نیٹ پاڑے آئے بجائے دے کہ بدبو پھیلے ہو خشبو پھیل گئی توجہ ہے نا اور آپ کی جو والدہ تھی اس وقت اتنی بوڑی ہو گئی تھی اتنی بوڑی اکھاندے بربٹے نے نا اے اے تھے انج اتے آگئے سنن انج کھار کے آپ جدو ویخ دیا سنن تو انج چاہ کے پھر ویخ دیا سنن آپ جدو آئیا تو آپ نے کسی نے دس ہے نا بھی تیرے پتر نے اٹھانگ دیتا ہے اے اکھوچ اترو بھی آگئے ہے تہاسوی پنیا کس نے پوچھا ہے وجہ کی ہے فرمایا آپ پتر فوت ہو گئے ہے اس واسطے میں روندی پنیا پر ہسی ہے اس واسطے میں نبی پہلے ہی دس گیا بی جو مرضی ہو جائے خشبو مکچ اے دی رہنی ہے سبجو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی تو وہ پہلے ہی بتا یہ کیا ہے کوئی کچھ تب من جا کمال والی بات حضرت سیدنا فاروق آزم کا زمانہ ہے وہ دریائے نیل ہے سال کے بعد اس کے اندر جناب ڈالنا پڑتا ہے کیا اسے کہتے ہیں لڑکی کو تیار کر کے وہ آپ جناب پیغام آ گیا کہ یہ تو جاہلانہ رسم ہے اس کے اندر تو سال کے بعد ایک لڑکی پھینک رہا ہے پڑے تب چلتا ہے آپ نے رکا لکھ دیا تو میں کہہ دریائمہ بھی کدی رکے پڑے نہیں لیکنہ سارے رکے جدو سلاب آوے تو رکا لکھ دیا کرو بھی یار فصلہ بہت نے میرے بانی یعودے ٹرجا تو اڑے تو رکے نہیں پڑتا ادھا کیوں پڑے آئے کوئی گل ہے نا یہ کیا ہے یہ سب کچھ یہ حضور کے غلاموں کے لیے یہ عزاز ہیں تو جو نہیں فرما رہے آپ ادھرات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو ایک مرتبہ ایک علاقے کے اندر بھیجا اسلام کیجئے نوزت المجالس کے اندر علامہ سبوری نے لکھا ہے آپ وہاں گئے جب آپ نے چل کے لوگوں کو بھلایا سب کو پیغام دیا حضور کا اور نے کہا ٹرجا ٹرجا اسی کو نہیں کلمہ شلما پڑنا آگئے تو اسی جناب ایکڑی گل ہوئی او نا مکھی دا کاروبار کر دیا مکھی جیسے ہمارے آپ مشہد شہد کا کاروبار آپ نے مکھی انو آکھا بھیجے دیتے درود پڑ دیا ہو نا انہا او دا کلمہ کو نہیں پڑی آتے بھاگی جاؤ ساریاں اڑ کے چلیاں گئی جاؤ ساریاں بھاگی جاؤ وہ حیران پریشان انہاں کیوں مکھی انو کی میں بتا لگا ہے اے فرما جے دیتے درود پڑ دیاں نہیں میں او دا پیغام لے کے آئے میں صرف گالت کی تھی بیکھ لو نس گئی آنے کیا ہے یہ میں کہتا انو اینج نہیں سمجھاؤنی اندر ڈیوہ باڑ بات سمجھائے گا ویسے یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں سمجھ آ رہی ہے جب اندر چراغ جل جاتا ہے تو پھر بندے کو سمجھ آتی کہ حقائق کیا ہے جب محبت ہو جائے گی تو سب کام ہو جائے گا جن کو محبت ہی نہیں جنہوں نے بڑا سادہ سادہ باس آگئے کلمہ نماز باس ٹھیک ہے چھڑو جی چھڑو یہ تو ایسے باتیں ہوتی ہیں بھر چھڑو جی چھڑو بھر چھڑو انہوں کیا کر سکتے ہیں حضور سے محبت کریں اور محبت سچی کریں نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کریں اللہ کے فرض کردہ احکامات پہ عمل کریں درود پاک پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں جتنا رج پیار کر سکتے ہو کر لو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی